مسما ابن عبد الملک کردین انت من اہل العراق عراقی ہو نا جی ابن رسول اللہ اتاتی قبر الحسین کہا حسین کی قبر پر جاتے رہتے ہو کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ میں اہل بسرہ سے ہوں رجل المشہور مشہور انسان ہوں بسرے کا وَإِنَّنَ مَا يَتَّبِعُ حَوَى هَذَا الْخَلِفَى ہمارے بسرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عباسی بادشاہوں کی خلافت کو بہت زیادہ مانتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں بسرے کا جو گورنر ہے مجھے ڈڑھ لگتا ہے کہ یہ لوگ میری خبر کو پہنچا دیں گے کہ زیارت کے لیے جاتا ہے تو لہٰذا میں نہیں جا پاتا اچھا امامت یہی کہ ہر مقام پر جب ایک مشکل ہے اگلا حل پیش کریں اگلا سولیوشن کے افامات تذکرمہ سونے آبے اچھا اس قبر پر نہیں جاتے یاد کرتے ہو جو مولا حسین کے ساتھ کیا گیا خوب توجہ کیجئے گا جو مولا حسین پر ظلم ہوئے وہ یاد کرو آپ کو حق نہیں ہے کہ مولا حسین پر ہونے والے ظلموں میں کسی چیز کو کمی کریں کسی چیز کی زیادتی اور بیشی کریں جو حسین کے ساتھ کیا گیا وہ یاد کرتے ہو کہا کہ جی پھر کیا ہوتا ہے کہا یا ابنا رسول اللہ آنسو آتے آنکھوں میں امتنو آنے تاعم کھانا نہیں کھا پاتا میرے چہرے پر غم کی آثار ہوتے ہیں یا خاف علیہ احضی میرے گھر والے ڈڑنے لگتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو گئے سمجھ میں آگیا آپ کے اب کوئی بھی مولانا صاحبان ممبر سے کہتے رہے ہیں یہ بھی ہو امام حسین کا غم ویسے نہیں منایا جاتا ایسے مولانا چھٹے امام نے فرما دیا حسین پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے تمہارے چہرے پر غم کے آثار آتے ہیں آنکھوں سے آسو آتے ہیں دل میں حلچل مشتی ہے جی اپنا رسولہ ہی سب ہوتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہوں شرائط پوری ہو گئیں اب کسی کو دھک نہیں ہے کہ ان میں کسی اور شرائط کا اضافہ کرے جو اس گریہ میں کسی اور شرط کا اضافہ کرے گا وہ میرا مخالف نہیں ہے وہ آپ کا مخالف نہیں ہے وہ سر اٹھا رہا ہے خدا کی زبان کے سامنے خدا کی زبان کون خدا کا چہرہ کون حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے چھٹے امام کے زمانے میں آل حسن پر امام حسن کی اولادوں پر اتنا ظلم ہوا ان کو قید میں رکھا جاتا تھا بھوکا پیاسا نہایتی ناغفتا بے حالات میں ناقابل بیان حالات میں بعض دفعہ چھت گرا دی جاتی تھی یہ زندہ دب کے مر جاتے تھے بعض دفعہ زندہ دیواروں میں چونوا دیا جاتا تھا امام صادق فرما رہے ہیں حسین پر جو ہوا وہ یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے یعنی ہزاروں امام ذاتے سیدہ کا خون رگوں میں ہے شہید ہو جائیں حسین ابن علی کے برابر نہیں آسکتے یہ میں امام ذاتوں کی بات کر رہا ہوں کسی مولانا مفتی مشتحد کی بات نہیں کر رہا خوب توجہ کیجئے جررت کے ساتھ اپنا امام کی تعلیمات کو سیکھئے یہ جو آپ کے بس چودہ سال سے کہا میں حسین آیا ہے اِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَتًا اس ذکر کو خالص رکھیے اگر یہ ذکر خالصیت کو پیورٹی کو اپنی پاکیزگی کو یہ ختم ہو گیا اس ذکر میں سے پھر آپ کی نسلے برباد پیدا ہوں گی آپ برباد ہو جائیں گے دنیا میں آپ کا کوئی نہ ٹھکانہ ہوگا خوب توجہ کی جاؤ پھر اس کے بعد جو اس نے بتایا امام نے فرمایا دیکھو تم یہ کام اگر کرتے ہو پس شرط پوری ہوئی اب ہم تمہیں جزا بتاتے ہیں فرمایا جزا یہ ہے انام یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے جو ہمارے لئے بیتابی کرتے ہیں ہمارے لئے امام صادق اپنے آپ کو بھی شمار کر رہے ہیں ہمارے لئے بیتابی کرتے ہیں حضور اگر امام صادق کے لئے امام حسین کے لئے بیتاب ہونا اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو امام مبارک بات کیوں دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا فائدہ کیا ہوگا اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر اس کیاتھ فرمایا مبارکو تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے بیتاب ہو جاتے ہیں بے کل ہو جاتے ہیں تڑپنے لگتے ہیں اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں جب ہم خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو تم بھی ہمارے خوف کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہو خوب توجہ فرمائیے آپ نے چھوٹا سا جملہ کہوں حبیب بن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں ساتھی آٹھ ڈو محرم ہیں دیکھا حسین ابن علی کے ساتھی کم ہیں ساتھی کم ہیں مولا کے حبیب بن مظاہر تڑپ گئے کہا یہ ابن رسول اللہ یہی پاس بنی حسد کا ہوں بنی حسد کا معتبر شخص ہوں سرداروں میں سے ہوں رسول خدا کا صحابی مجھے اجازت دیجئے جاؤں بنی حسد کی مدد لے کر آؤں ہزار دو ہزار جتنے ہو سکے تو اچھی خاصی تعداد کو حبیب گئے اور لے کر آئے کیوں کیونکہ حسین کی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی حبیب گئے لے کر آئے لشکر شمل کو پتا چلا رستے کو روکا گھمسان کا رن پڑا قتل ہوئے بہت سارے لوگ شہید ہوئے بنی حسد کے لوگوں نے کہا حبیب دیکھو مقابلے کی طاقت نہیں ہے ہم مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے ان سے نہیں جی سکتے حبیب نے کہا ٹھیک ہے لشکر کو چھوڑا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہے مولا حسین کے پاس خبر دی جب نے رسول اللہ یہ کام کیا شہید ہو گئے ہیں بہت سے زندہ ہیں بہت سے زخمی ہیں امام نے بنی حسد کیونکہ ان لوگوں کے لئے دعا کی کیا فائدہ ہوا حبیب گئے نہیں سرکار یہ ہی نہیں سمجھے آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے لیا آئے تڑپ تھی تڑپ ہے آپ نے تڑپ کے مطابق اہل بیعت کے لئے کوئی کام کیا امام صادق کی دعا شامل حال ہو گئی سمجھئے اہل بیعت کو اہل بیعت کے اقوال کن سریعے خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو خوب اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس ذکر میں کوئی اور ذکر نہ آنے پائے اس ذکر میں وہی ذکر آئے جس کی ذمہ داری چھڑے امام نے لیے پانچوے امام نے لیے حضرت حجت نے لیے جناب امیر نے لیے رسول خدا نے لیے اور اس کے بعد فرما ہے تم انہی لوگوں میں سے ہو جو ہمارے جنگر دل تڑپ جاتا ہے اہل الجزاء جو ہمارے لئے بیتاب ہو جاتے ہیں ہماری خوشی میں خوش ہمارے غم گی یہ تمہاری کیفیت ہے جملہ سنی ہے ابا فرمایا نہیں میں سمیم مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کہوں محمودی کام ہے چار آنسو بھا لیے آپ نے امام کیا کہہ رہے ہیں دل تڑپتا ہے اب میں دورا ہوں نہیں بار بار ذہن میں ہے نا امام نے کہا یہ کرتے ہو کہا کہ دیکھو اچھا امام نے مبارک بات بھی دے دی رحمت کرے خدا تم پر اور کہا اب کیا کہہ رہے ہیں امام فرما رہے ہیں انکہ ترہ حضورہ آباہی عند موتک تم میرے باپ دادا کو مرتے وقت اسی دنیا میں دیکھو گے کیا مطلب محمد باقر سیدہ ساجدین امام خسین امام حسن جداب امیر ممنین رسول اللہ مجھے نہیں پتا جناب ابو طالب جناب عبداللہ جناب عبدالمطلب جناب حاشم ان کو شامل کروں کہ نہیں کروں لیکن امام نے کہا تم اگر یہ کام کرتے ہو ترہ حضور آبائی عند موتک تم اپنی موت کے وقت میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے اور پھر فرمایا وَوَسِّيَّتِهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ لَقْ اور میرے آبا و اجداد سب کے سب مل کر ایک امام اگر حکم دے دے ملک الموت کو حمد نہیں ہے ملک الموت کی اپنے جگہ سے ہل سکے مولانا یہ غلوم نہیں ہو گیا امام حادث سے پوچھے جا کر مفاتی میں زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھئیے تو غلوم سمجھ میں آجا گا کیا ہوا فرمایا تم دیکھو کہ میرے آبا و اجداد کو سب کے سب مل کر ملک الموت سے سفارش کر رہے ہیں اس کو نصیحت اور ہدایت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس چاہنے والے کے ساتھ ذرا نرمی سے اس کی جان کو نکالو ملک الموت کا دل تمہارے لئے پسیج جائے گا جب میرے آبا و اجداد وسیعت کریں گے اور تم دیکھو کہ ملک الموت اور تم دیکھو گے کہ ملک الموت جب میرے آبا و اجداد تمہارے پاس آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ملک الموت تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا کہ جو ایک مہربان لاد کرنے والی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے راوی نے جب یہ سنا تو کہہ رہا ہے کہ جب امام نے فرمایا تو رکے استعبر و استعبرتو امام بھی رونے لگے میں بھی رونے لگا اور اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو جب سے عمیر الممنین قتل ہوئے ہیں ملائکہ زمین ہم پر رو رہی ہے یعنی مزدومیان کا آغاز ہوا قتل عمیر الممنین سے اب کیوں آغاز ہوا یہ ایک الگ گفتگو ہے اس وقت اس کے اوپر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے اور دیکھو ملائکہ نے جو رونا شروع کیا ہے ابھی تک ملائکہ کے آنسو قتل ہیں امیر الممنین کے بعد تھمے نہیں ہیں امام صادق کی شہادت کب ہوئی ہے ایک سو ارتالیس ہجری میں امیر الممنین شہید ہوئے چالیس ہجری میں یعنی ایک سو آٹھ سال سے ملائکہ کے آنسو نہیں تھمے یہ مولا فرما رہے ہیں اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو من بکا لقت لینا جو ہمارے قتل کو ذن کو یاد کر کے روئے اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خدا کی رحمت اس کے شامل حل ہو جاتی ہے فَلَوْ عَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهْنَّم اگر ہمارے سچی آزادار کی آنکھوں سے سچی آزادار میں کہا رہا ہوں سمجھانے کے لیے ایک آنسو جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں اس میں سے ایک قطرہ جہنم میں اگر پھیک دیا جائے لَأَتْفَعَتْ وَلَا يُجِدْ لَهَا حَرٌ جہنم کے شوالے بجھ جائیں گے اور گرمی ختم ہو جائے گی جہنم کی مانا یہ بے عملی کی باتیں کر رہے ہیں آپ غلو کر رہے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں صدقہ دیجئے آپ صدقہ سننی شیعہ تمام محدثین نے نقل کیا صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق اے آپ کی حیثیت ایک روپیہ ہے ایک روپیہ ایک لاک روپیہ ایک لاک ایک کروڑ روپیہ ہے ایک کروڑ صدقہ دیجئے صدقہ دیجئے روایت ہے خداوندر رحمان و رحیم کے غزب کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے وہاں پہ غلو یاد نہیں آتا نام حسین نے غلو یاد آتا ہے ماں باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھئے گناہ جھڑ جاتے ہیں کونہ غلو ہے حضور خانہ کعبہ کی طرف دیکھئے مومن کی حرمت روایت ہے سننی شیعہ محدثی نے نقل کیا کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کیوں مانا میزہ بر رحمت جو پرنالہ ہے بارش ہوتی ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے پانی گرتا ہے اس میں چلے جائیے نہائیے گناہ ختم ہو جائیں گے اچھا ایک سارو شرب میں مائے زمزم زمزم کا پانی پیچھے کسرت کے ساتھ منع ہے شریعت نے پسند نہیں کیا پیاس نہیں لگ رہی مد پیو پانی رسول خدا نے فرمایا ناگوار لگتا ہے مجھے یہ حدیثوں کے مطابق پیٹ بھرا ہوا ہے کھانا مت کھاؤ پانی کی حاجت نہیں ہے پانی مت پیو زبردستی لیکن ایک سارے شرب میں مائے زمزم جتنا پانی ہو سکتا ہے پانی زمزم کا پیجی ہے اور پینے کے بعد پی لیا ایک چلنو چہرے پہ سینے پہ پیٹ پہ سر پہ ڈالیے کیا ہوگا زمزم ہے کیا ہوگا وہاں ثواب نظر آجاتا ہے سمجھ میں آجاتا ہے حسین ابن حلی خلاصہ پنجتن مرکز سکھل کائنات غلط کہا مرکز سکھل مرکز سکھل مشیعت الہی ان پر جو ظلم ہوئے ہم یہ کیا کہا اگر رسول خدا کربلا میں ہوتے تو اس طرف ہوتے تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ یا بہتر کے ساتھ ہوتے یا نعوذ باللہ رسول خدا چھپکے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے اس بات کو تیہ کر لیجئے کربلا کے بارے میں آپ کا اسٹینس آپ کا اسٹین آپ کا نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کربلا ہوئی لہذا خالص کیجئے ذکر کو اپنے